موسیقی 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 جا رہے ہیں وہ اتنے پیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں دوستوں ابھی تک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس میں چائنہ لگ بھگ 62 ارب ڈالر کھرچ کر چکا ہے انویسمنٹ کر چکا ہے 62 ارب ڈالر آپ آنکھڑے سنیے گا میں انیلیسس بعد میں کروں گا دوستوں آنکھڑے سنیے گا نہ مزہ آ جائے تو میجر کا نام بدل دینا پاکستان ایکنومی is struggling to pay debt تو چائنیز کمپنیز پاکستان کی جو ایکنومی ہے جو ان کی اردھ فیوستہ ہے وہ struggle کر رہی ہے اور شی جنگ پنگ نے بھی پاکستان کو ورننگ دی تھی اس معاملے میں شی جنگ پنگ نے صاف طور پر پاکستان کو بولا ہے کہ بس ہم نے پیسے لگائے ہیں دیکھیں چائنہ کسی کا دوست نہیں ہے چائنہ وہ کام کبھی نہیں کرتا جو بھارت نے بولا شری لنکہ میں اچھا کتنے اور اچھا یہ لیلو بھائی آپ ہمارے نیبروں کوئی بات نہیں دے دینا بعد میں جب ٹھیک سم ایسا نہیں ہے چائنہ گردہ کلیجی دل پھے پڑے نکال لیتا ہے پڑ یہ پاکستانی اتنے ڈھیٹ ہیں اتنے ڈھیٹ ہیں اتنے چور ہیں کہ وہ چائنیز جو پھے پڑا کلیجا دل گردہ نکال لیتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہاتھ جڑوالے ہی وہ لوگ بھی کہنے پاکستان کچھ نیچی ہے بس ہمیں بخش دو ہمیں پرمیشن دے دو واپس جانے کی ہے ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے گلتی ہو گئی ہماری توبہ جو پاکستان جیسے ملک میں ہم نے پیسے لگایا اب سنو میری بات پاکستان's total debt to china from 2000 to 2021 was 67 billion dollars 67 Arab dollar US dollar کی پاکستان کا total debt ہے چائنہ کو جو کی 2000 سے لے کر 2021 یعنی کی 21 سال میں انہوں نے 67 billion ڈالر یعنی کی ہر سال بھائیوں نے تین Arab سے زیادہ اور لگاتار 21 سال سے لے رہے ہیں ایسا نہیں کی بیچ میں کوئی سال ناغہ ہو گیا ہو یا چھوڑ دیا ہو نا 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 ہر سال لینا ہے تو بھائیوں کو ہر سال لینا ہے 21 سال سے ہر سال لگ بھگ تین Arab US dollar سے زیادہ چین سے لگاتار یہ لیتے چلے آ رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں انرجی سیکٹر میں سب سے زیادہ انویسمنٹ ہوا ہے یعنی کی بجلی بنانا نا گیس یہ سب اس میں سب سے زیادہ انویسمنٹ ہوا ہے اب آپ دیکھ لو پاکستان کا ایکسپورٹ کیوں رکا دوستہوں پاکستان کا ایکسپورٹ صرف اس لئے رکا ہے کئی کارانوں اس میں صرف تو نہیں لیکن ایک بڑا کاران ہے الیکسٹی کی کسٹ بجلی کی کسٹ بجلی کی کسٹ اتنی بڑا حدی ہے راو مٹیریل کی کسٹ اتنی بڑ گئی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس جو پہلے ہی کافی شوڈی تھے وہ اب absolutely non competitive ہو گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو 65 65 ارب ڈالر کا جو انویسمنٹ ہے یہاں پہ لون کی بات نہیں کر رہا میں جو انویسمنٹ ہے جو انویسمنٹ ہے پاکستان کے اندر چائنہ کی سی پیک میں جس میں سے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ 60 سے لکر 70% انرجی کے اوپر ہے انرجی کے اوپر وہ وہاں پہ پاکستان چائنیز نے پتا نہیں کون سا چائنیز مال وہاں پہ لگایا ہے سارا ماملہ پھوک گیا اور وہاں پہ چائنیز کہہ رہے ہیں پیسے دو کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیں گے بھاگ جاؤ یہ 45 بلین ڈالر 45 بلین ڈالر کا پہلے سی پیک تھا اب یہ 62 سے زیادہ ہو چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے اور جو بیلٹن روڈ انیشیٹیف تھا دوستو چائنیز جو انٹیلیکچولز ہیں چائنیز جو سٹیڈی جک تھنکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلٹن روڈ انیشیٹیف میں ٹریلینز کھربوں ڈالر ڈالر ڈال دیا ہمارا کھربوں ڈالر کا منصوبہ ہے کہ پوری دنیا کو چین گھیر لے گا اور ہم نے اپنے دوست پاکستان پہ بھروسہ کرا اور سب سے زیادہ اگر کسی دیش میں پیسے لگائے تو ہم نے پاکستان میں لگائے لیکن پاکستان نے ہماری پیٹ پہ ایسا کھنجر اتارا ہے ایسا دھوکہ کرائے ہمارے ساتھ کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں چائنیز ہم تمہیں بتا دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے نا کہ چائنیز برے ہیں ہمیں لگتا ہے چائنیز گھٹیاں ہیں ہمیں ٹھیک لگتا ہے لیکن چائنیز کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستانی ان کے باپ ہیں یہ ان سے برے ہیں ان سے زیادہ گھٹیاں ہیں انہوں نے چور سے چوری کر لی آپ سمجھ رہے میری بات انہوں نے چور سے چوری کر لی چائنہ چور ہے پاکستان چین کا باپ ہے دوستوں جب چائنہ نے انویسمنٹ شروع کری چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں تو وہاں پہ سی پیک کا چیئرمن تھا لیفٹیننٹ جنرل آسیم سلیم باجوا آپ جنرل کمر جاوید باجوا سے اس کو کنفیوز مک کرنا وہ آرمی چیف تھا یہ لیفٹیننٹ جنرل تو لیفٹیننٹ جنرل آسیم سلیم باجوا ہی واس چیئرمن اس بندے نے اربان ڈالر ساف کر دیا کھا گیا پیسے پاپا جان پیٹزا کے فرنچائز ہی کھول دیے اس نے مائننگ آپریشن شروع کر دیا بلوچستان میں میڈل ایسٹ میں اس نے باجکو کمپنی کھول دی باجوا کمپنی اپنے فیملی کی جو اس کے بیٹے سمالتے ہیں اس کی بیوی سمالتی ہیں اور وہاں پتی بن گیا پیسہ لے کے چمپت اب آپ خود سوچو یار جسٹ امیجن خود سوچو آپ کہ یہ جو پورا میٹر ہے یہ جو پورا میٹر ہے ان لوگوں کا چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں کس چیز میں اٹکا ہوا ہے یہ اس چیز میں اٹکا ہوا ہے کہ پاکستان کو واپس پیسے دینے اور پاکستان بلکل صاف منع کر گیا پاکستان کہہ رہا ہے یار ہم دے نہیں سکتے مارے پاس ہی نہیں پیسے چائنہ نے بولا ہم نے تو تمہا اربان ڈالر دیئے تھے کہاں گئے وہ پیسے پاکستان نے کھلکی سی ڈھکار لی اور بولا کہ جی وہ تو ہم کھا گئے حضم بھی کر گئے ہم ڈھیٹ ہیں کوئی بات ہم نہیں دے رہے پیسے واپس یہ پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے اب چائنہ چھاتی پیٹ رہا ہے اور چائنہ کچھ نہیں کر پا رہا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر پاکستانی یہ کہتے ہیں بھارت کو کہ بھارت کو برا لگ رہا ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کیونکہ اس سے پاکستان کی ترقی ہو جائے گی اس لیے بھارت نہیں چاہتا کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور چلے یہ پاکستانی اکثر کہتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو کہتے ہوئے ٹیلیویجن پر ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی چلو ہم مانا کہ ہم نہیں چاہتے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور تم تو چاہتے ہو تم تو کلمہ پڑھ کے بنے تھے تم تو ایک عظیم قوم ہو ہے نا تم تو جذبے والی قوم ہو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور دوستو میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں اصلی پروجیکٹ ان کا کیا ہے چائنہ کو چاہیے بیس یہ اکنومک کوریڈور ہے یہ ایک سٹریٹیجک کوریڈور ہے کیونکہ اکنومکس کی بات پاکستان سے کریں بھائی آپ ایک کوریڈور بنا رہے ہیں پاکستان بناتا کیا ہے وہ جو کوریڈور ہے وہ پوری ایک کوریڈور بن رہی ہے کاشگر سے لے کر گوادر تک ایک پوری کوریڈور ہے وہ قریبت 3000 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے وہ جو بھائی کوریڈور ہے اس کوریڈور میں تو چائنیز گوڈز آئیں گے اس میں چائنیز سامان آئے گا چائنہ کے لئے تیل جائے اس میں پاکستان کا کیا لے نہ دینا ٹھیک ہے ڈھابے ڈھوبے میں ان کو تھوڑا کڑھائی بڑھائی کواب کھلا دیں گے چائنیز کو that's it یار ان کی گاڑی پنچر ہو جائی یہ پنچر ریپیئر کر دائیں اس سے زیادہ پاکستان کیا کر رہا ہے اس کوریڈور پر جو پاکستانی آج تک جھوٹ بولتے ہیں اور بلکل جھوٹے ہیں یہ لوگ گیم چینجر ہے سی پاک گیم چینجر ہے کسی بڑے سے بڑے پاکستانی کو میرے سامنے بیٹھا دو آج میں چیلنج کر رہا ہوں کسی کو بیٹھا دو اور مجھے سمجھا دے کہ میجر صاحب اس وجہ سے گیم چینجر ہے اور ابھی دس سال پورے انہوں نے سیلیبریٹ کرے کیک وے کٹھا کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کو دس سال پورے ہو گیا بہت بڑی چیز ہے یار میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے دس سال پورے ہو گا یہ چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے ڈن ویری گوڈ تم کہہ رہے ہو گیم چینجر ہے ویری گوڈ کتنے لوگوں کی نوکنیاں لگی کتنے لوگ کروڑپتی عربپتی پتے وہ تو تمہارے جنرلز بنے ٹھیک ہے چوری کر کے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کا کتنے عام پاکستانیوں کا بھلا ہوا اور جس ملک میں پینسٹھ عرب ڈالر کی صرف چائنیز انویسمنٹ ہے اور کوئی ملک پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا کم پاگل تھوڑنا پاکستان میں انویسٹ کریں گے چائنہ کر رہا ہے اور کرتے چلا جا رہا ہے جس ملک میں پینسٹھ عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی ہے دس سال میں یعنی کہ ہر سال چھہ عرب سے زیادہ انویسمنٹ کری ہے چائنہ نے چھے عرب سے زیادہ ہر سال اگر ہم دس سال کا لے لیں چائنہ پاکستان اکنومک کروڑور بھائی صاحب چھوٹی سی بات بتاؤ ایک ایک عرب کے لیے تم لوگ آئی ایم ایف کے پیروں پر کیوں لیٹ دے ہو تمہارے پاس تو پینسٹھ عرب دس سال کے اندر پینسٹھ عرب اگر تم صرف بینک میں ڈالتے نا تو یہ سو 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 عرب ہو جاتا تم کسی بھی بینک میں ڈالتے تم سٹیٹ بینک کو ہنڈیا میں ڈالتے ٹھیک ہے نا وہ بھی تمہیں ساڑھے چھے سات پرسنٹ دے دیتا اس میں اگر تم ایف ڈی کرواتے پیسہ ڈالا پیسہ ڈالا بچا چھنگنا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے یار ان لوگوں کا دس ہو دس ہو دس ہو نہیں گلہ خراب ہے یار نہیں نہیں دس ہو یار اتنے کھا گے ہو اس کے پاس گلہ خراب ہے بولو پیڑ خراب ہے بہت کھا لیا ہے آئیلی تھا نا اس لئے آئیلی چائنیز آئیلی ہوتے ہیں یو آل اور بہرانا جی اچھی سے دلائی کی ہے اور میجر صاحب نے لیکن باتیں تو ٹھیک ہیں نا کیا ہے ہم نے بغیر تھی کیا ہے مانے نہ مانے لیکن سی پیک اگر ہو جاتا تو باقی یہ بات ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ان کا بھی کام نہیں چلا اور بیمانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ابھی اوپرور لیول کی بے ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا یار اور سننے میں آتا ہے جب بھی ہم سوشل میڈیا دیکھیں یا کوئی دوسری اپنا مینسٹریم میڈیا دیکھیں تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بیمانی ہوئی ہے تو اسے ساپسی بات کر لیتے ہیں تو باقی رہی بات کہ ہم بناتے کیا ہیں جو ہم نے ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ اس کوریڈور کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے وہ تو چاہے نہیں مال جانا ہے اور بات تو بلکل ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹیکس دے دیں گے بس اور کیا کریں گے اس سے زیادہ اور کیا کریں گے تو جو آپ کو شیئر دے رہے ہیں وہ بھی ایک لولی پاپ کی طرح ہی ہے کہ ایک سمجھ لیں کہ سیل میں رکھنے والی بات ہے کہ ایک بندے نے بہت بڑا سٹور بنایا تو اس میں سے وہ ڈیلی بیس پر آپ کو ایک دہاری دے دیتا ہے کہ نائنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے اور نائن پرسنٹ آپ کے پاس ہے پتہ نہیں وہ ملتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ آپ نے لونی اتنا دینا ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں میں چلا جائیں چائنی جو ہیں وہ بہت ہی تیسرین قوم ہیں اور وہ اپنے بینیفیٹس کے بغیر کچھ بھی سٹیپس جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں لے پاکستانی چائنہ کے جو ہے باپ ہیں ہیں باپ لیکن چائنہ جو ہے سمجھتا ہی گئی ہے چائنہ کو چائنہ کے ساتھ واقعی جو ہاتھ ہو گئے ہیں نا اب چائنہ بھی ہاتھ لگا لگا کے یاد کرے گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو کیا گئے یہ وہ ساری دنیا کو لٹ مار کرنے والا بندہ ساری دنیا میں فتنہ اور پساد پھلانے والے لوگ ساری دنیا کو وہ ایک چورن بیچنے والے دیکھیں کہ خود یہاں پہ پاکستان میں ان کو چونہ لاکھیں لیکن وہ تو ٹھیک سٹیجڈی کے ساتھ آئے ہیں نا کہ بزنس کرنا ہے اور وہ بزنس کی ان کی سٹیجڈی ہے لیکن یہ ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا کام پر انویسٹ کر رہے ہیں دوستی بڑے سالے تیز ہیں وہ انہوں نے جب پروجیکٹ صاحب کے ہاں کیے سٹارٹ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلائے لیبر ان کی تھی فیکٹریان ان کی تھی مٹیریل ان کا تھا سارا کچھ ان کا تھا ایک سائیڈ سے پیسے آتے تھے دوسری سائیڈ سے گھوم کے پھر ان کے کنٹری میں تو پھر ان کے ساتھ ایسا جو ہے یہ تو کئی نہ کئی دیکھا جائے تو یہ تو جو اقتدار پہ تھے اس وقت جو معایدہ کرنے والے تھے انہوں کو سوچنا چاہیے تھا یہ ان کا کام تھا اس وقت ان کو سائن نہیں کرنے چاہیے تھے یہی چیزیں کنٹریکٹ دیکھی ہوتی ہیں انہوں نے تو شکر کیا ہوگا پیسے مل رہے ہیں چلو جو کرپشن کرنے کا موقع مل رہے ہیں اس وقت کہ لوگوں نے سوچا ہوگا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی وہ دیکھتے رہیں گے وہ عمام جو ہے یہ تو ویسے پیستی ہے یہ تو آگے لگا لو جناب بیڑ بکنیوں کی طرح تو وہی چیز ہوتی رہی ہے اور پھر ابھی کریٹسائز ان کو کرنا نہیں بنتا وہ تو چلے وہ انہوں نے وہ بھی ان کا میں کہوں کہ مربانی ہے ان کی کہ انہوں نے انویسٹ کیے اور یہاں تک یہ تو سڑک بنی ہے یہ ہماری مل سڑک ہے ہم تو سوچ رہے تھے یہ ساری جنگی اسی پی گزاریں گے آنے والی نسلیں بھی اسی پی ہوں گی ہم بتایا کریں گے اس وقت سڑک بہت اچھی ہوتی تھی دو تین یاپ سپارٹس ہوتے تھے خراب تو باقی ٹھیک ہوتی تھی یہاں سے لے کر وہاں تک تو ابھی وہ دیکھ لیں ان کی وجہ سے چلے کچھ نہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ ہو رہا ہے ابھی وہ روڑ بان گئی ہے ٹھیک ہے چلے ان کا بینفیٹ تھا اس میں لیکن ہمارے اکمران جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کو سوچنا چاہیئے تھا اس وقت کونٹریکٹ سائن کرتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں پڑھ لیا کریں کم پڑھے لیں وہ یار وہ انگلیچ میں لکھا ہوا تھا کم پڑھے لیں کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ میں مثال دینے لگا تھا کہ وہ چوری والی مشین تھی ساری دنیا میں چال رہی تھی ہر کسی کی وہ جو بھی چوری کرتا ہے جو ہڑ بولتا تھا وہ پکڑ لیتی تھی تو جب وہ پاکستان میں آئی تو انہوں نے کہا یہاں پہ ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ مشین ہی چوری ہو گئی بالکل یہ حالات ہے نہیں تو یہ حالات ہے یہاں بھی یار کیسے میجر گورنماریا سار جگین مانے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن کبھی کڑوا ساتھ جو ہے نا وہ حضر کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے کیونکہ ہم حاصل ہوتے ہیں شرمندہ ہے اس چیز پر کیونکہ اس ملک میں پہلت ہو گئے ہیں لیکن آپ راہ نظر نہیں آ رہی کہ زندہ باق والا جو فارمول ہے وہ کیسے لگے گا کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندانہ اسے لگتا ہے کہ پاکستان میں نے خرید لیا ہے میرے باپ کا ہے انہیں یہ نہیں لگتا کہ عوام نے آپ کو سلیپ کیا ہے گورنمنٹ امپلائے ہیں آپ تو آپ جو ہیں سرونٹ ہے ایک قسم کی آپ نے سرف کرنا ہے آپ کا کام سرف کرنا ہے تو بجائے اس کے سرف کرنے کہ وہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک راجے پر ایک امت کرنے والا ایسا آپ ہو جاتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور حکم چلاتے ہیں اور ہر بندے کو دباتے ہیں اوپر سے کھاتے بھی ہیں اور پھر ڈکار نہیں لیتے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے تو لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ عوام کی بھی غلطی ہے اس میں بار بار ہم ہر دوسری تیسری ویڈیو میں کہتے ہیں سمیت اپنے آپ کو بھی انگلوڈ کرتے ہیں تو غلطی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ بار بار ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور اپنے حق حق کے لیے جو ہیں پائر نہیں نکلتے حالی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹویٹ کر دینا یا میسج کر دینا یا ایک دو پوسٹ واتس ایپ گروپس میں شیئر کر دینا اس کے علاوہ میرے حال میں ہمیں وہ کرج بچی نہیں ہیں کہ روڈز پہ نکلیں اور پراپر وے میں اتجاج کریں ہر چیز کے اوپر کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں تو ان کو شرم آئے گی نا یار یوں ملک میں چل رہا ہے جو اللہ چل رہے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ مالنات بننے کی وجہ سب سے یہی ہے کہ بجلی کی کاشٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے وہ سمان مہنگا ہوگا اور ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی کیونکہ وہاں پہ کمپیٹیشن ہوتا ہے باہر کے تو جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں ان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اگر یہ مہنگی چیزیں بنیں گے تو خرید نہیں کس نے کسی نے بھی نہیں تو ایکسپورٹ تو اس لئے سمجھا رہی کہ وہ کہاں گئی ہے وہ ابھی پھر بھی لوڈ شلنگ ہوتی ہے وہی چیز تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے اوپر سے مہنگی بجلی لیکن یہ ہے کہ وہ آ جا کے وہی آ جاتا ہے نا کہ عوام کا پیسہ آپ نے کٹھا کیا عوام نے سپورٹ کیا چلو تھوڑی بہت تو کر جائی تھی عوام میں کہ عوام نے کہا ٹھیک ہم سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے لیکن جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوئا ہے اس سے تو کم از کم ڈیمز جو ہیں ان کی تعمیر ہونی چاہیے تھی اگر وہ ہوتی میرے حال میں کئی نہ کئی کھپت جو ہے وہ کم ہو جاتی ٹھیک ہے نا لیکن آ جا کے وہی سسٹم ہوا کے جو کٹھے ہوئے وہ بھی یہ کھا گئے اور انہوں نے کہا بائر والا پیسہ تو بہت کھا لیا ڈالر بہت کھا لیا ابھی پاکستانی کرنسی کھا کے چیک کرتے ہیں تو وہ بھی کھا گئے اور ڈکار نہیں لیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مارا نظام اتنا زبدرس ہے ماشاءاللہ کہ ایک کرپٹ بندے کو جناب سرکاری جناب پروٹوکول پہ پاکستان میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور ان جناب کا نام ہے اس آگ ڈار ان کو لیا جاتا ہے اس آگ ڈالر ڈالر ہی ہے تو مطلب کہ ایک بدہ کرپشن کر کے گیا ہوا ہے اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے بھائی ہم ایسے ہی شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی کوئی بھائی کا پلے کرتے ہیں ہم بھی کوئی دو نمریاں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اپنا اپنا احسان ہو نکل جاؤ جہاں دل کرتا ہے پاکستان تو میرے حال میں ایک ٹو ایرس پوائنٹ ہوتے ہیں نا بننے ہوئے پاکستان ایک نکرپشن پوائنٹ جو ہے نا وہ کریئٹ ہو گیا ہے یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے بھائی وہ آ کے جناب لوٹ کے نکل جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور عام عوام کی تو اپروچ کی جو ٹھیک ٹھاک اصرور سوک میں ہیں ان کی اپروچ نہیں ہے عام بندے کی تو بات ہی نہ کریں برحال جی میجر صاحب نے تو باتیں بلکل ٹھیک کہی ہیں اور کڑوی بھی ہیں سچی بھی ہیں سچی ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپر لیول پہ ہوئی ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو آپ میجر صاحب کی تعریف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے باتیں ٹھیک کہیں ہیں اور کم از کم بوش دلانے کے لیے اور جو یہ ٹو دا پوائنٹ رہتے ہیں اور اوریجنیلٹی دکھاتے ہیں اپنی کہ جو میں ہوں اندر سے وہی باہر سے ہوں یہ چیز بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ ویڈیو کی سٹارٹ سے پہلے ہم تھوڑی بہت گفتگو کر رہے تھے جب ویڈیو نکالنے لگے اسمیر بھائی کہہ رہے تھے کہ اوثینٹک باتیں کرتے ہیں یہ اور مجھے بڑے پساند اور میں بھی پساندہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شاک نہیں جو آئینہ دکھاتا ہے کبھی ایک بار بڑا تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں لیکن یہ ہے کہ ریالٹی آپ کو آپ کے بارے میں وہی بندہ بتا سکتا ہے جو سچ بولتا ہو ویڈیو اچھی تھی اور ان کی ویڈیو کے لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی اور مہابارت کی اسے بھی جا کے وزٹ کر لیں یار وہاں پہ بھی تھوڑے پیار موبد دکھا دیں غریب بندے ہیں اور ہمارے لئے کچھ کر دیں وہاں پہ کلک کر دیں صرف لال والا بٹن جو ہے اتنا بہت ہمارے لئے ہم آگے والے نہیں ہیں کیا کہیں بھائی مجبوری ہے مجبوری ہے ابھی آگے ہیں نا پی ام تو بس وہ چیزیں جو ہے نا وہ آنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ غریبوں کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا تو ہم یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ